لیتے ہیں زبیر ساجی ڈھلوں آپ کی جانے بانا چاہوں گا آپ اس ساری صورتحال پر کس طرح کمنٹ کریں گے دیکھیں ویس کوئی بھی سیاسی جماعت ہو اس میں جو دیفنیٹلی جو قریبی کارکن ہوتے ہیں جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کے قریب ہمیشہ اس کو پارٹی ٹکٹ جو ہے سب سے پہلے نوازہ جاتا ہے مسلم لگ نون کی اگر بات کریں تو یہاں تو جو گزشتہ دوار گزرا مسلم لگ نون کا اس میں جو سٹنگ ایم این ای ایم پی ایس تھے وہ اگر وقت لینا چاہتے تھے اپنی لیڈرشپ سے ملاقات کے لیے چاہے وہ نواز شریف ہیں یا شباز شریف ہیں تو وہ انہیں بھی وقت نہیں دیا جاتا تھا اب یہ آپ اندازہ کریں کہ ایک سٹنگ ایم این ای ایم پی ای کو وقت نہیں دیا جاتا اور اس کے علاوہ وہ لوگ اسیمبلیوں میں بھی نہیں آتے تھے وہ نہیں آتے تھے اب تو عام دنوں میں جب الیکشن کی کمپین گیاں مگیاں ہوتی ہے ٹکٹ دینے کے جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں تب یہی دیکھا جاتا ہے کہ کس کے کون قریب ہے اسی طرح اگر ہم پی ٹی ای کی بات کریں تو آج کل میں یہ فیصلہ کیا ہے بڑا ہم طریقہ انصاف نے کہ جو طریقہ انصاف کے جو چیرمن طریقہ صاحب عمران خان ہے ان کے جو پولٹیکل سیکٹری ہیں اور قریبی دوست بھی ہیں اون چودری صاحب اگر ان کی بات کریں تو پی ٹی ای کے ذرائع نے ہمیں تصدیق کیا ہے اس بات کی کہ جو ان کے جو بائیں ہیں امین چودری جو کہ یوسی سطح پہ بلدیاتی انتخابات میں ہار گئے تھے لاہور گارڈٹوں سے الیکشن نے انہوں نے لڑا اور وہ ہار گئے اب آج کل میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ انہیں جو ہے ٹکٹ لاہور سے دے دیا جائے جبکہ دوسری جانب جو دیفنیلی جو نظراتی کارکنہ جو پرانے کارکنہ جیسے ولیز اکوال کی بہت بڑی اگزیمپل ہے لاہور سے اور حامد خان صاحب کی اگزیمپل ہیں تو یہ کافی ناراض ہیں کیونکہ ان کا بلدام یہ ہے کہ ان چودری جو ہیں یہ امران خان کے ساتھ چوبیس کے انڈر رہتے ہیں چاہے امران خان عمرے پہ جائیں چاہے وہ کئی بھی مومنٹ کریں تو ان کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کے بائیں ہیں اس لیے انہیں ٹکٹ دیا گیا اچھا زبیر اس جانب ہم دوبارہ آتے ہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ جنرل مشرف کے دور میں یہ شروع کیا گیا تھا معاملہ کے جو 33% نشستیں ہیں وہ خواتین کی ریزرو تھی اس کے پیچھے فیلوسفی ان کی یہ تھی کہ جو پسا ہوا محروم طبقہ ہے خواتین کا ان کی ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے اسیملیوں میں مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا صرف سنفی بنیادوں پر کوئی اس بات کے لیے کولیفائی کرتا ہے کہ وہ اسیملی کے اندر آ کر بیٹھ سکے اور اس پر بھی کمنٹ کیجئے گا کہ جن خواتین کو لانا تھا اسیملیوں میں وہ تو پہنچی نہیں اور جو لوگ پہلے سے اسیملیوں میں موجود تھے ان کے رشتہ دار خواتین کی شکل میں ہمیں اسیملیوں میں نظر آنے لگے بلکل ایسی بات یہ ہے اگر عام خاتون کی بات کریں چاہے وہ پارٹی کی چھوٹی کارپن ہے یا بڑی کارپن ہے اگر کوئی ایسی جماعت میں کوئی ایسی خاتون جس کی لیڈرشپ سے ڈریکٹ رابطہ نہیں ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اس کو پارٹی ٹکٹ نہیں ملے گا ایک بڑی ہم بات یہ ہے کہ جس خاتون کا لیڈرشپ کے ساتھ ڈریکٹ رابطہ ہوگا یا ان کے اردگرد جو لوگ ہوتے ہیں جو بورڈ آف میمبرز بھی ہوتے ہیں پارٹی کے ان کے ساتھ رابطے میں رہے گی تو اس کو ٹکٹ ملے گا چاہے وہ طریقہ انصاب ہے چاہے وہ مسلم بک نور ہے لیکن ایک انسان کا بزاتے خود خاتون ہونا اسے اسیملی کی رکنیت کے لیے کالیفائی کرتا ہے کیا آپ کے خیال میں جنرل مشرف جو کہ ایک سیاست دان بھی نہیں تھے ایک فوجی پس منظر سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے یہ جو فیصلہ لیا تھا کیا جمہوریت کی بنیادی سپرٹ کو پورا کرتا ہے زبیر جی بالکل کرتا ہے دیکھیں ایک خاتون جو ہے وہ گھر کا کیجن چلاتی ہے تو وہ پورے گھر کو سنبھالتی ہے اس کے پورا فیملی ہوتا ہے پورے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں اسی طرح اگر اسمبلی میں بھی ایک خاتون آ جاتی ہے جائے وہ جنرل نشست پہ آتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی رول ہوگا اگر خاتون اسمبلی میں ہوگی نہیں میں ریزرور نشستوں کی بات کر رہا ہوں اگر آپ اوپن نشست کے اوپر الیکشن لڑکے آ رہی ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد نے جس طرح الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے تو اس پر کوئی اتراز نہیں ہے کہ لوگوں نے آپ پر اعتماد کیا آپ کو ووٹ دیا لیکن صرف اس بنیاد پر بغیر کسی ووٹ کے صرف پارٹی نومینیشن کی بنیاد پر آپ اسمبلی میں جانے کے خواب دیکھ رہی ہیں کہ آپ ایک خاتون ہیں کیا یہ درست ہے زبیر نہیں میرے خیال سے یہ درست نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد کی آپ نے ایکزیمبل دی تو وہ بھی جو ہے ریزرور سیٹ پہ الیکشن لڑ سکتی تھی کیونکہ وہ لیٹرشپ کے بھی بڑے قریب ہیں اب انہوں نے جنرل نشید سے پہلے بھی الیکشن لڑے اب بھی لڑ رہی ہیں اب جو خواتین پی ٹی اے کی اگر بات کریں تو یہ خواتین جو ہیں ان کے نام دے دئیے گے تو یہ جو قریبی لوگ تھے جن کو یہ سمجھتے تھے جو لاہور کی قیادت تھی طریقہ انصاف کی یا وفاق کی قیادت تھی ان کو انہوں نے لسٹیں دے دی تو دوسری خواتین تھی انہوں نے احتجاج کر دیا عمران خان کو لیٹر بھی لکھ دیا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس طرح تو یہ لڑائی چلتی رہے گی اس کا کوئی حل نہیں ہے اس کا ریفنیٹلی کوئی حل ہونا چاہیے یہ تاگ خواتین کے ساتھ جو ہے وہ خاص قسم کا سلوک ہو سکتے ہیں اچھا زرہ توقف کیجئے گا فاطمہ یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اس وقت میں آپ سے پاکستان تحریک انصاف کی کارکن کے طور پر نہیں آپ سے ایک پاکستانی شہری کے طور پر آپ کی رائے جانا چاہوں گا کہ بزاتے خود خاتون ہونا کیا آپ کو اسیملی کی نشست کے لیے کالیفائک کرتا ہے جی اس کا میں جواب دینا چاہوں گی کہ یہ ان کا مشرف صاحب کا بہت اچھا اقدام تھا دیکھیں جو یہ ایک دکیٹر کا اقدام الیکشن جو خواتین لڑتی ہیں ان کے پیچھے ایک پورا پلٹیکل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے ان کے شروع سے ان کے گھر میں ان کے باپ دادا شروع سے الیکشن لڑتے آ رہے ہوتے وہ ایکسپیرینسڈ ہوتی ہیں اور ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے نصرین جلیل کے باپ دادا بلکل بھی سیاستدان نہیں تفاکتا ہے یہ ایسا بہت ریئر ہوتا ہے لیکن جو اگر وہ خواتین خواتین بہت اچھا انتظامی انتظامی صلاحیت رکھتی ہیں کہ وہ بہت اچھا انتظام سبھال سکتی ہیں جس طرح وہ گھر کا سبھالتی ہے اور اس کے علاوہ خواتین کے بہت خواتین جو ہیں وہ جو ہماری عبادی ہے اس سے میرے خیال میں مردوں سے زیادہ ہے تو لہٰذا وہ جو جانتی ہیں وہ گھر کو اور عورتوں کے جو جانتی ہیں مسائل اور کس طرح ان کو نمائندگی دینی چاہیے اور اس کا ہونا بہت ضروری ہے اسی تناسب سے پھر ان کو پی آئیے میں بھی نمائندگی ملنی چاہیے ریلے میں بھی نمائندگی ملنی چاہیے میک مائی ڈاک میں بھی نمائندگی ملنی چاہیے یہ کافی عجیب بات ہے فاطمہ میری بات سنیں چلیں انہوں نے 33% کر دیا تھا اس کو کچھ کام کر دیا جائے لیکن خواتین کا ہونا اس طرح مجھے ایک بات بتائیں فاطمہ کہ آپ بھی پی ٹی آئی کی ایک ورکر ہیں اور آپ کے ساتھ ایک پاکستان تحریک انصاف کے ایک مرد ورکر ہیں اس مرد ورکر کو بھی جنرل نشست کے لیے ٹکٹ نہیں ملی آپ کو بھی نہیں ملی اور فرض کریں کہ آپ کو نومینیشن مل گئی ریزرف سیٹ کے اوپر تو یہ بتائیے گا کہ اس بندے کا حق مارا نہیں گیا آپ کو صرف سنفی بنیاد کے اوپر وہ نشست ملی میرا خیال ہے کہ یہ اس کو بے شک آپ کچھ کم کر دیں لیکن خواتین کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خواتین کا کوٹا کم کر دیا جائے یا ان کو سیٹیں نہ دی جائیں کیونکہ خواتین الیکشن نہیں لڑ سکتی میں فاطمہ آپ سے یہ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر مختارہ مائی اسیملی میں پہنچتی تو میں آپ کی بات سے تفاق کرتا اگر پاکستان کی جو پسی ہوئی خواتین ہیں پسے ہوئے طبقے سے تعلق رکھنے والی خواتین ہیں جن کے اوپر تیزاب پھینکا جاتا ہے جن کے ساتھ دیگر واقعات پیش آتے ہیں افسوسناک اگر وہ اسیملی میں پہنچتی تو میں آپ کی بات سے تفاق کرتا لیکن وہ لوگ اسیملیوں میں نہیں پہنچتے یہی بیکنس یہی پہ ہے کسی پارٹی میں کسی ساری پارٹی جتنی بھی اب تک اقتدار میں رہا چکے کسی نے بھی اس کا کرائٹیریا سیٹ نہیں کیا پاکستان تیرک انصاف نے بھی نہیں کیا نہیں کیا میری پارٹی نے بھی نہیں کیا اگر یہ سیٹ کیا ہوتا تو حق دار لوگ اس میں پہنچ سکتے تھے لیکن یہ سیٹ اس لیے نہیں کیا گیا کہ یہ نمازنے کا طریقہ تھا کہ وہ جس کو لانا چاہتے ہیں اس کو لاسکتے ہیں ریزرٹ سیٹ کے اوپر پاکستان کے اندر اسیمبلی میں پہنچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک خاتون ہیں اور آپ کے صحیح وقت میں صحیح لوگوں سے کنیکشنز ہیں تو آپ اسیمبلی میں پہنچ سکتی ہیں بسورت دیگر نہیں کوئی میرٹ جو ہے کوئی پوٹینشل جو ہے اس کا خیال نہیں رکھا جاتا میرٹ اور کرائٹیریا یہی تو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے کسی پارٹ بدقسمتی سے اس ملک میں کسی پارٹی اچھا زبین مجھے آپ کمنٹ کیجے گا کہ کیا اس معاملے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان یا پاکستان کے جو دیگر ادارے ہیں ایون خود پارلیمنٹ ہے اس معاملے میں کوئی کرائٹیریا سیٹ کر سکتی ہے بلکل اویس کر سکتی ہے میں پہلی والی بات کا پہلے کمنٹ مکمل کرنوں کہ جو ریزرٹ سیٹ ہے اس کا پراپر ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ ایک ایس او پی ہونا چاہیے کہ یہ ہماری سیاسی جماعت ہیں اس کا ایس او پی یہ ہے کہ یہ خاتون جو ہے اگر اتنا پارٹی کے لیے کام کیے اتنے سال تو اس کو وہ ریزرٹ سیٹ لیکن ہوتا وہی ہے کہ سوہاگن وہی جو پی آمنہ ہے پاکستان کا کلچر یہ بن چکا ہے جو قریب ہوتا ہے اس سے نواز دیا جاتا ہے اب عمران خان کی بات کریں تو عمران خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے خواتین کو بہت عزت دی حالانکہ دیگر سیاسی جماعتیں بھی عزت دیتی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیگر سیاسی جماعتیں عزت نہیں دیتی پاکستان کی تاریخ میں جو ہے وہ سیاسی جلسوں میں ہم نے دیکھا کہ خواتین کی بہت بڑی تعداد آتی تھی اور عمران خان کی جلسے میں آتی تھی طریقہ انصاف میں درستہ اب طریقہ انصاف اگر جلسوں میں خواتین لے کے آنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو انہیں سوچنا چاہیے کہ بھئی ہم نے ریزرف سیٹ کے لیے خواتین کا ایک کرائیٹ ایریا بنانا ایک میرٹ لسٹ بنانی ہے جس میرٹ پہ جو پورا آئے گا چاہے وہ ایک عام خاتون ہے ایک کوئی اس میں امیر غریب کا کونسپٹ نہیں ہونا چاہیے مالدار کا کونسپٹ نہیں ہونا چاہیے جو پارٹی کے لیے کام کرے گا اس کو اب ریزرف سیٹ دے دے جب تک یہ کرائیٹ ایریا مکمل نہیں ہوگا یہ کرائیٹ ایریا کون بنائے گا ہر پارٹی کا اپنا کرائیٹ ایریا خود ہوگا پارٹی نے خود بنانی ہے پارٹی کا جو ایس او پیز ڈیفائن ہوتی ہیں جو پولیسیز ہوتی ہیں کسی بھی سیاسی نمات میں اس میں انہوں نے یہ دیفائن کرنا چاہیے کہ جو ریزرف سیٹس ہیں اس کے لیے جو خواتین ہیں اس کا یہ کرائیٹ ایریا بلکو ٹھیک ہے